بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش راہ وبدالعوام اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم وقا ساگل سابعت ہم نے حاضر ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جب ہمارا بریڈنگ سیزن ختم ہوتا ہے تو ہم نے اسے کلوز اپ کیسے کرنا ہوتا ہے کون کونسی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سیزن کے اندر انالائز کی ہیں اور وہ اگلے سیزن کے اندر ہم نے اسے بچنا ہے تو کچھ باتیں ہیں بتانے والی کرنے والی تو چلیں دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر کیا چیز ہے تو ٹائم کو دائے گئے بگر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب بسم اللہ کرتے ہیں جب ویڈیو کا پہلے آغاز کرنے سے پہلے تو بہت سے سبسکرائبر ہیں انہوں نے پوچھا تھا کچھ ان کے سوالات تھے تو کوشش کروں گا پہلے ان کے جوابات دیئے جائیں اس کے بعد پھر ہم ویڈیو کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلے سوال تو یہ آتا تھا کہ موسم جو چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو جو ہمیڈیو ہے اور جو تیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا بارٹس کا ہمیڈیو بہت زیادہ لو ہونا شروع ہو گیا اور تیمپریچر جو ہے وہ بھی ان سے کنٹرول ہو رہا وہ بھی کافی ہائی چلا جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہے کیا اس موسم میں بلی لینے چاہیے کیا نہیں لینے چاہیے تو اس کو کنٹرول تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم آپ جب اپنے شیڈ کے اندر آئے تو پانی کا چھڑکاؤں کر سکتے ہیں پانی کا چھڑکاؤں کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کی ہمیڈیو تھوڑی کنٹرول ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ کو جو یہ آپ کا واٹر کولر ہوتا ہے یا جو ائر کولر ہوتا ہے اس کا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اس سے آپ کا تیمپریچر اور ہمیڈیو دونوں کے اوپر فرق پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوا کی وینڈیلیشن کیا کریں جیسے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا ہے پہلے بھی کہ میں نے جو انتظام کیا وہ آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ ایک سائٹ سے کھڑکی کو کھولیں اس سائٹ پہ آپ کولر رکھیں دوسری سائٹ سے تھوڑی سی کھڑکی کو کھولیں تاکہ وہاں سے جو گرم ہوا ہے وہ وہاں سے نکلتی رہے اور جو اندر کا جو تیمپریچر ہے وہ بلکل منٹین ہے اور ٹھیک رہے پھر بھی بلکل ایکزیکٹ آپ تو نہیں میچ کر سکتے اس موسم کے اندر یہ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر اس کو بلکل کنٹرول تو نہیں کر سکتے بلکہ ایونکہ جب آج سائے سے گرمیاں سٹارٹ ہوں گی پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے شید کو لیکن یہ اتنا ہے کہ برس کو اس چیز سے اتنا بچائیں کہ مزید اس کو جو زیادہ گرمی نہ لگے ہیومیڈیٹی کیونکہ افیکٹ کرتی ہے ہمارے بریڈنگ کے اوپر ہیومیڈیٹی کا جو افیکٹ ہوتا ہے زیادہ تر وہ جو ایکز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے تو گرمیوں کے اندر بھی نہیں بریڈ لی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا سوال جو ہاتا وہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا اب ہم بریڈ اپنے برڈ سے لیں کہ اس کو بریڈ لینا بند کر دیں تو اس کا سیمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اگر پندرہ اپرل تک میں اپنے بوکسیت ہوتانا سارڈ کر دیتا ہوں جو میرا جو رولا میں کیا کرتا ہوں ہر سال کے سال میں اس طرح اس سے کرتا ہوں کہ میں اپنے جو میرے بڑ جو بریڈر جو جوڑے لگے ہوئے ہیں پندرہ اپرل تک میں ان کو دیکھتا ہوں اگر وہ بریڈ کرتے ہیں تو اگر وہ بریڈ کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر میں پندرہ اپرل کے بعد آشتہ 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 ان کے بوکسیت اتارنا شروع کر دیتا ہوں تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے کرنا کہ اگر پندرہ اپرل تک آپ کا کوئی جوڑا انڈوں یا بچوں پر بیٹھا ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس بوکس کے اندر کچھ انڈے ہیں یا کچھ بچے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کو تھوڑا ٹائم دیں اس کے انڈے ہے چونے کا اس کے بچے سیلپ ہونے کا اس کے بعد اس کے بوکسیت اتار لیں اگر پندرہ اپرل تک آپ کا شیڈ کا اگر کوئی جوڑا بریڈ نہیں کرتا وہ بلکل فری بیٹھا وہ جوڑا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کا رام سے بوکس اتار لینا اور اس کو ریسٹ کے اوپر لے جانا پھر اس کو آپ نے پروپر ریسٹ دینا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اب آتے ہم اپنی ویڈیو کے اوپر کہ ہم نے اپنا جو بریڈنگ سیزن ہے اس کو کلوز اپ کیسے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ میں نے بتا دیا آپ نے کلوز اپ کب کرنا ہے یہ ساری کنڈیشن آپ نے دیکھ لینی ہے اب پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو بوکسیت ان کو اتارا ان کی اچھے طریقے سے ایک دفعہ آپ نے صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے چار سے پانچ دن کے لیے اچھے طریقے سے دھوب لگوانی ہے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے اپنے بوکسیت کو آپ نے اچھے طریقے سے دھوب لگوانی ہے تاکہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی جرسی وگایا باقی نہ رہیں کیونکہ آپ نے وہی بوقسیت ہو سکتا اگلے سال یوز کروانے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نئے بوکسیت سامال کرتے ہیں میں بھی اسی طرح سے کرتا ہوں کچھ میں نئی بوکسیت سامال کرتا ہوں کچھ میرے پرانے بوکسیت ہوتا ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے کہ آپ پرانے بوکسیت کو دوبارہ اگلے سال یا کروانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ان کو اچھی طرح پہلے ایک دفعہ دھوپ لگوا کے اچھی طرح سے اس کو بالکل صفائی کر کے دھوپ لگوا کے پھر آپ اس کو کہیں پہ سیو جگہ پر رکھ سکتے ہیں پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت ہی مین جو چیز ہے سمجھنے والے جو مین آج کی ویڈیو کی جو کہہ لیں کہ جو مین پوائنٹ آب وہ یہ ہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو بٹس ہیں ان کی پرفومنس کو انیلائز کرنا ہوتا ہے کہ بھی میرے پاس یہ ہے جو دس بارہ پندرہ بیس پچاس سو ڈیٹھ سو دو سو جتنا بھی جوڑا لگا ہے ان کے اندر سے کس کس جوڑے کی کیا کیا پرفومنس ہے وہ آپ کو تب بھی پتا چل سکے کہ جب آپ نے ان کی پوری ریکورڈ کیپنگ کی ہوگی یا بک کیپنگ آپ نے کی ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ اس جوڑے نے اس سیزن کے اندر مجھے تین کلچ دیے چار کلچ دیے پانچ کلچ میں نے اسے لیے اور اس نے اتنے انڈے نکال لے کلچ کے اندر اتنے بچے مجھے ہیج کر کے دیے کتنے بچے اتنے سیلف کر کے دیے تو وہ سب کچھ آپ کو اس وقت ہی پتا چلے گا جب آپ نے پوری ایک ان کی ریکورڈ کیپنگ کی ہوگی بک کیپنگ ان کی کی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سیزن کلوز کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ میرے اس پیر کی کیا پروفورمس رہی ہے آیا کہ وہ میرے سٹینڈرڈ پر پورا ہوترتا کہ نہیں ہوترتا یہ پیر میں نے اس سے اتنے جو چک سے وہ ایکسپٹ کیے لیکن اس نے مجھے اتنے دیے ٹھیک ہے کہ آیا کہ یہ میری جو ریکوائرمنٹ تھی اس پر یہ برڈ پورا ہوترا کی نہیں ہوترا اس حوالے سے آپ کیا کریں گا اس برڈ کو نیکس جو اگلا جو آنے والا سیزن ہے اس کے لیے اس کے اندر تو تھوڑی سی ردو بدل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یا تو آپ وہ پورے کا پورا جو پیر اسی کو ہی آپ چینج کر دیتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں میل یا فی میل کو آپس میں تھوڑا تھا ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے جب سیزن آپ نے اینڈے کرنا ہے اپنا جو بریڈنگ سیزن اس کو کلوز کرنا ہے تو آپ آپ نے اپنے جو بڑز ہیں ان کو ان کی بریڈنگ کو بھی انیلائز کرنا تاکہ نیکس ہیر جب آپ نے پیرنگ کرنی ہو تو آپ کو فائدہ ہو دو باتیں ہوگی تیسری چیز کیا ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اس طرح سے کرتا ہوں بلکہ چند میرے پیر ہوتے ہیں جن کو میں ڈسٹرب نہیں کرتا لیکن موسی میں پیر ہوتے ہیں میری کوشش ہوتا ہے کہ ان کو میں آپس میں ان کا جو جوڑا ہے وہ ایک دفعہ تھوڑا سا چینج کر لو مظلو اگر یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی نئے طریقے سے جوڑا تیار کرنا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری بریڈر جوڑے ہوتے ہیں ان کو میں توڑ دیتا ہوں ان کو توڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اب اگر فرض کریں میں پر دس جوڑے لگے ہیں نا لٹینو کے آپ فرض کرنا لٹینو کے ہی دس جوڑے لگے ہیں تو میں کیا کروں گا اگر ایک میری بریڈیا میںیک سائٹ پہ میرے پاس دوسری محتاج محتاج ہے دوسرے سائٹ پہ میرے پاس دوسرا جوڑا میں کیا کروں گا ان کی فی میل کو آپس میں اسے ایک دوسری کے ساتھ ایک چینج کر دوں گا یا فرین من کا امل کو کہا کروں گا آپس میں دوسری سے ساتھ ایک چینج کر دوں گا یا boks نمبر آن کی فی میل ہوگی اس کو ب 집에 میں جو ہوسفے کس نہیں کردے گا جو کیا کر دیتے ہیں پیر توڑ کے اگلے سال کے لئے نئی سی نئے طریقے سے پیرنگ کرتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی اسی وقت ہی آپ کو مددگار ثابت ہوگی جب آپ اپنے برڈز کا انیلائز کریں گے بریڈنگ سیزن جب ختم ہو جائے گا انیلائز کریں گے پھر ہی آپ کو یہ طریقہ کار عمل رہے گا اب یہ طریقہ کامیاب کیوں ہوتا ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اکثر اوقات ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو فیمیل ہوتی ہیں ان کی پرفورنس صحیح نہیں ہوتی فیمیل کو میل نہیں پسند آ رہا ہوتا میل کو فیمیل نہیں پسند آ رہی ہوتی تو برڈز بریڈ تو کر دیتا ہے وہ ہیٹ پہ آگے جو آپ ان کو بریڈنگ فارپولہ وغیرہ یوز کرواتے ہیں اس کی وجہ سے برڈز بریڈ تو کر دیتا ہے لیکن فیمیل کے آتی ہے وہ پورے طریقے سے اپنے جو انڈے ہیں کو انکیوبیٹ نہیں کرتی اور اس وجہ سے انڈے اچھے طریقے سے ہیچ نہیں ہو پاتے اور وہ بریڈنگ سیزن آپ کا پہلا کرچ بھی ضائع ہو جاتا ہے دوسرا تیسرا ایون کے پورا بریڈنگ سیزن ہی آپ کا ضائع ہو جاتا ہے اس میں پہلا فیکٹر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس برڈ کی ایج کم ہے ٹھیک ہے اس برڈ کی ایج کم ہے اس وجہ سے وہ ابھی پروپر طریقے سے تیار نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ آ سکتا ہے کہ ان کو آپس میں ان کا کمبینیشن ہی اچھا بار رہا ہے میل فیمیل مک جو سیڈز ہوتی ہیں اس کو اس کو بھی آپ نے گرمیوں کے اندر چینج کرنا پڑتا ہے میں اس سے بہت بار کوئسن بھی پوچھا گیا ہے کے وقت پر گرمیوں کا کون سا جو سیڈز ہوتی ہے دینی چاہیے تو اس کے اندر دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویڈیوز کے اندر اگر آپ کچھ اچھی اور پروفیشنل شوپ پہ جاتے ہیں دانے والی تو انہوں نے گرمی اور سردی کے حوالے سے اپنے دانے کے اندر وہ تھوڑی 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 چینجنگ لاتے رہتے ہیں تو گرمیوں کا دانہ بھی انہوں نے سپیشلی تیار کر کے رکھا ہوتا ہے سردیوں کے لیتے سے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے وہ جو ایک اچھا اور پروفیشنل جو ہوتا ہے نا شوپ والا اس نے دانے کے اوپر وہ چینجنگ کی ہوتی ہے اگر پھر بھی آپ کو نہیں پتا تو آپ جو گرم چیزیں ہیں ان کی تعداد کم کرتے ہیں جیسے لسی ہو گیا اس کی تعداد کم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھنگا بھی جو ہو گیا جو آپ کا سورج مکھی ہو گیا اس کی مطلب جو چیزیں ہیں یہ آپ نے بلکل بند نہیں کر دینی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دو کلو ڈلواتے ہیں تو آپ آدھا کلو ڈلوانا شروع کر دیں اگر آپ پانچ کلو ڈلواتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیڑھ کلو ڈلوانا شروع کر دیں آپ نے اپنے جو دانہ اس کی مقدار کے حوالے سے ان کی یہ جو گرم جو چیزیں ہیں ان کی تعداد کیا کرنی ہے آہستہ آہستہ سے کم کر دینی ہے اور پندرہ اپریل کے بعد جو میں نے آپ کو ڈائیٹ پلان بتایا تھا سمر کا اس کو آپ نے فولو کرنا سٹارٹ کر دینا وہ ڈائیٹ پلان کیا تھا جن بھائیوں نے دیکھا ہے وہ تو اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں دیکھا تو میں اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کا ٹیج کر دوں گا ویڈیو تو آپ وہ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ہمارا ڈائیٹ پلان ہونا چاہی ہے اچھا اس سے اگلی بات ہماری آ جاتی ہے کہ پانی کی پانی کا بہت اہم رول ہوتا ہے گرمیوں کے اندر جب آپ نے اپنے بریڈنگ سیزن کو اوف کر دیا آپ نے یہ جو پیشے آپ کو جو تین چار پوائنٹ بتائیں ہیں اس پر آپ نے فولو کر لیا اس کے بعد آ جاتی ہے گرمیاں تو گرمیاں جب آ جاتی ہے اس کے بعد جو پانی ہوتا ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے برز کی ہیلتھ کے اوپر اب گرمیوں کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برز جو ہاں اپنا سٹارٹ ہو جاتا ہے برز کو گرمی لگتا ہے مو کھول کے وہ سانس لینا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کے لیے جو بیس چیز ہے وہ آپ نے سی ویڈ فورڈ کا یوز کروانا ہے سی ویڈ فورڈ میں خود بھی یوز کرواتا رہتا ہوں بہت اچھی چیز ہے برز کے لیے برز کا جو ہے نا بوڈی اس کو بالکل فٹ رکھتی ہے وہ بوڈی جو ٹیپیریچر ہوتا اس کو کافی منٹھیں رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ قسم کے جو الیکٹر لائٹس ہیں وہ بھی اوز کرواتا سکتے ہیں تاکہ آپ کے برز کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پانی کی کمی نہ ہو یا نمکیات کی قسم کی کمی نہ ہو اور برز کی جو ہیلتھ ہے وہ گرمیوں کے حوالے سے بالکل ٹھیک رہے اس چیز کا بھی آپ نے بہت خیال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی برز کو گرمی سے بچائیں کیونکہ بہت مہنگے قسم کے برز ہوتے ہیں آپ لوگوں نے پرچیزنگ کی ہوتی ہے نئی تو خدا نہ خواہ سے کسی برز کا نقصان ہو جائے تو انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے ڈیسارڈ ہو جاتا ہے اور فیڈ اپ ہو جاتا ہے اس ہو بھی سے جاندار چیز ہے یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اپنے برز کو جتنی آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کولر وغیرہ کا پروپر انتظام کریں ان کے لیے اور ان کا جو اٹموسفیر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں اور جو آپ کے شیڈ کے اندر جتنا راش کم ہوگا جتنا مطلب ہے آپ کا شیڈ ہلکا پھلکا ہوگا اتنا ہی گرمیوں کے اندر آپ کے شیڈ جو برز ہیں آپ کے وہ کمفرٹیبر رہیں گے ہلکے پھلکے سے مراد ہے کہ آپ نے ایکسٹر چیزیں جو اپنے شیڈ کے اندر نہیں رکھنی کنجسٹر نہیں اس کو کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے جو ایکسٹر چیزیں وہ اپنے شیڈ کے اندر سے نکال دیں صرف آپ کے کیجز ہونے چاہیے بریڈنگ بوکسٹ ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں وہاں پہ رکھنا ہے بریڈنگ بوکسٹ کو ابھی نکال کے لیتا تھا کسی آپ اپنے دوسرے روم وغیرہ میں یا سٹور وغیرہ میں آپ ان کو ساب سوپ کر کے وہاں پہ رکھ دیں ہیچیں آپ کی شہڈ کے اندر صرف آپ کے کے ساتھ ہونے چاہیے اس کے اندر چاہیے اس کے بریڈنگ بگو آپ کا کوئی جز بھی موجود ہونے چاہیے اپنا ششیڈک کو بھر نہیں دینا فارتrauen سے کیونکہ پھر وہ جو جرم ہواں ہوتی ہے نا ہدھرمی جو لو ہوتے ties کو نکلنے کا جہاں ملتی وہ پھر جو گرم ہوایاں ہوتی ہیں وہ شیڈ کے اندر جو ایک دفعہ داخل ہو جاتی ہیں وہ پھر شیڈ کے اندر ہی گھومتی رہتی ہیں کیونکہ ایک سو جگہ ہی کوئی نہیں ملتی تو آپ نے اپنے شیڈ کو ہلکا پھلکا کرنا ایک سا جو چیزیں اس کو نکال دیں تو یہ کچھ چیزیں تھی یہ کچھ باتیں تھی آپ سے ڈسکرٹ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا تو نیکس ویڈیو تک وقاکتے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے باپاپ کا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا میں لازمیات رکھے گا اللہ حافظ